اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نرمی کرنے والے میربانی کرنے والے کی شناختیاں پہچان کے ساتھ دوستو لیکچر نمبر 35 ہے رکعی سجود سیریز کا اور اس لیکچر میں آپ سے میں سورہ زمر کی آیت نمبر 9 پر بات کرنا چاہوں گا آیت کے مروجہ تراجم کو میں نے پڑھا تو کچھ معلومات میرے سامنے آئی وہ میں آپ سے شیئر کروں گا اس کے بعد آیت کی انڈرسینڈنگ کو دیکھیں گے لہٰذا ترجمہ میں نے سکرین میں لگایا ہے گوھر کریں شروع میں ہی انہوں نے بریکٹ دے کے اس میں لکھا ہے کہ کیا یہ مشرق بہتر ہے یا وہ جو رات کی گھڑیوں میں سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے عبادت کرنے والا ہے اور وہ آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے دوستو بریکٹ میں جو لکھا ہے وہ کسی لفظ کا ترجمہ ہے ہی نہیں بلکہ جو بریکٹ میں لکھا ہے وہ پچھلی آیت کے مطابق کائنات کی منصوبہ سازی سے روکنے والے یعنی کفر کرنے والے ہیں مشرق نہیں ہیں کفر کرنے والوں سے یہ آیت کنٹینیو ہو رہی ہے ہے کیونکہ پچھلی آیت کی کنٹینیوشن میں ہے مزید پوائنٹ نمبر ٹو ہے یہاں پر کہ اس ترجمہ کے مطابق رات کی گھڑیوں میں سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے یہاں پر میں یہ سوال کرنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ جہاں رات پانچ مہ یا چار مہ کی ہے وہاں کیا کرنا ہے کیونکہ وہاں چار مہ میں ایک یا دو بار ماتھا زمین پر لگا کر کانوں کے پاس ہاتھ رکھے جائیں گے لیکن جہاں بارہ یا پندرہ گھنٹے بعد رات ہوتی ہے وہ بارہ یا پندرہ گھنٹے بعد رات میں ماتھا زمین پر لگا کر کانوں کے پاس ہاتھ رکھے گا کیا اللہ کو ان جگہوں یا ان علاقوں کا پتہ نہیں تھا جہاں چار یا پانچ مہ کی رات ہوتی ہے یہ معاملہ کچھ اور ہے پائنٹ نمبر ٹو ہے مروجہ ترجمہ آپ دیکھیں جو رات کی گھڑیوں میں سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے عبادت کرنے والا ہے دوستو انہوں نے لکھا ہے وہ عبادت کرنے والے ہیں جبکہ آیت کا مطن دیکھیں اس میں عبادت لفظ ہی نہیں ہے لیکن ترجمہ میں لکھ دیا ہے اس کی وجہ مروجہ عقیدہ جو آیت پر تھوپنا تھا وہ تھوپ دیا لہٰذا مزید اس ترجمہ کے مطابق تو قیام کرنا ہے جبکہ جس کی ٹانگیں نہیں ہیں یا جو بیماری کی حالت میں کھڑا نہیں ہو سکتا وہ کیسے اس پر عمل کرے گا اس پر عمل ہو نہیں سکتا کیونکہ ہمارے معاشرے میں نماز پڑھنے والے دوست قیام کا مطلب دو ٹانگوں پر کھڑا ہونا لیتے ہیں جبکہ یہ مطلب سرا سر غلط ہے ایک سوال یہ بھی ہے کہ رات کی گھڑیوں میں سجدہ کرنے والا دن میں دفتر یا دکان یا مزدوری یا جوب یا جو بھی وہ کام کرتا ہے وہ کیسے کرے گا چلے ایک رات اور ایک دن تو لگاتار وہ گزار لے گا جاگ کر لیکن روز رات کی گھڑیوں میں جاگنا اور دن میں کام کرنا کیسے کرے گا کیونکہ دن میں تو نیند میں رہے گا رات کا جاگہ ہوا بندہ گھڑی گھڑی رات کو اٹھے گا تو نیند میں رہے گا دن میں اور نیند والا آدمی کام انجام دے ہی نہیں سکتا یعنی کام میں بددیانتی کرنی پڑے گی سستی ہوگی تو بددیانتی ہے دوسرا یہ ہے کہ جن علاقوں میں تھنڈ پڑتی وہ گھڑی گھڑی اٹھ کے جب وضو کرے گا ویسے ہی بیمار ہو جائے گا اس بیچارے کی بیماری جو ہو جائے گا تو اس کے علاج اس کی بیماری کس پہ ڈالی جائے یہ مترجمین پہ ڈالی جائے اگر یہ ترجمہ ٹھیک ہے تو پھر اللہ پہ بھی ڈالی جائے یا نہ ڈالی جائے ہمیں بتائیں ذرا ہماری رہنمائی کریں مزید یہ ہے کہ رات کی گھڑیوں میں جو جاگے گا اور اس کو تو دن میں نیند آئے گی لہذا یہاں سے یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ یہ کام اگر مروجہ والا ہے تو پھر تو یہ ویلے بندے کا کام ہے جو رات کی گھڑیوں میں جاگتا رہے دن بھار سویا رہے یعنی کوئی کام ہو ہی نہ گھر والے بھوکے مڑتے ہیں تو مرتے رہیں ایسی تیسی پھرتی ہے تو پھرتی رہے مگر یہ کام انہوں نے کرنا ہے مزید لکھتے ہیں اپنے ترجمے میں آپ کہہ دیجئے کیا وہ لوگ جو علم رکھنے والے ہیں اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں بے شک نصیحت اگل والے قبول کرتے ہیں دوستو اس ترجمے کو پڑھ کر لگ رہا ہے کہ علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے دونوں برابر ہیں کیونکہ فرق ہی یہاں پر نمائیہ نہیں ہو پا رہا ایسا ترجمہ کیا ہے پتہ نہیں چل رہا دوستو آپ سے ترجمہ مشہور الفاظ کا شیئر کروں گا فیلحال اس کے بعد آیت کی انڈرسٹینڈنگ کو دیکھیں گے نمبر ون پر ہے کانیتن یہ اسم فائل ہے لیکن اسم فائل لے کر ترجمہ ہی نہیں کیا گیا بلکہ اس کا ترجمہ عبادت کر دیا گیا جبکہ عبادت الکتاب کی ایک الگ منشن ہے جبکہ کانیتن کا روٹ کاناتا ہے اس کے معنی ہے مطیق ہونا مطیق ہونا اس کے معنی ہے نمبر ٹو پر ہے آنا اللیلی دوستو آنا یہ اسم ذرف زمان ہے وقت کے لیے ہے اور اس میں دور دورانیاں سیکنڈ منٹ گھنٹا دو گھنٹے مہینہ دس مہینے سال دس سال لاکھ دس لاکھ سال وغیرہ وغیرہ کا تعین کیا جا سکتا ہے آرام سے کوئی خاص گھڑی ہے ہی نہیں مزید ہم دیکھتے ہیں لیلی کوتو یہ ال کے ساتھ معرفہ ہے لہٰذا یہ جو روز بارہ گھنٹے بعد یا پندرہ گھنٹے بعد اندھیرہ چھا جاتا ہے وہ رات نہیں ہے مثلا آپ دن میں اگر سو جاتے تو کیا ہوتا ہے آپ کے ساتھ وہ دن میں ہی رات ہو چکی ہوتی کیونکہ سو چکے ہوتے آپ کا وہ وقت جو آپ سونے میں لگاتے وہ دن میں ہو یا جب بھی ہو وہ رات کہلائے گی لہٰذا یہاں پر ال کے ساتھ لیلی ہے تو اس یہ مروضیہ والی جو رات ہے وہ نہیں ہے بلکہ الفجر کی زد لیل ہے لہٰذا سورہ ٹو کی آیت نمبر ون ایٹ سیون میں الفجری آیا ہے اس کی زد میں الاسوادی آیا ہے اور اس کے معنی شفافیت روشنی اجالہ وغیرہ تیہ ہوتے کیونکہ الاسوادی کے معنی ہے سیاہ کالا یہ کہا جائے گا جیسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے یار تیرا تو دیلی کالا ہے وہ والا کالے کی میں بات کر رہا ہوں مزید اسی آیت میں الفجری آیا ہے اس کا مترادف الابیازو آیا ہے اور اس کو مد نظر رکھ کر الفجری کے معنی کریں تو الابیازو والے ہی معنی ہے اس کے اور الابیازو کے معنی ہے سفید اور چمک اور روشنی پوٹنے سے متعلق کے مزید سورہ ایٹی نائن کی آیت نمبر ون اور ٹو کو دیکھتے ہیں تو اس میں والفجری اس کی زد میں لیالن آیا ہے لہذا لیالن کے معنی ہیں اندھیرے کے یا اندھیر نگری چوپٹ راج کے اور الفجری کے معنی خود ہی اجالہ اور روشنی پوٹنا کے تیہ ہو جاتے ہیں اور الفجری کے معنی اجالہ ہونے کے اجالے کی زد اندھیرہ ہے اجالہ بلب سے جو کیا جاتا وہ نہیں وہ تو جو عام رات ہوتی اس میں بھی کیا جاتا یہاں دوسرا اجالہ یعنی کوئی کوئی جو بسلہ ہے آپ کے اس کی روشنی آپ کو نظر آ جانا اس کے متعلق ہے مزید نمبر تھیری پر ہے کائیمن یہ بطور اسم فائل ہے اور اس کا ترجمہ بھی بطور اسم فائل ہوگا اور اس کے معنی ہے مستقل مزاج ہونے والا یا اس کے دوسرے معنی ہے مسلسل کرنے والا یا مستقل مزاج کو کہا جائے گا نمبر فور پر ہے الاخراتہ دوستو ہمارے ہاں الاخراتہ کا کونسپٹ ہمارے مذہبی پیشواؤں نے بہت ہی غلط پھیلایا ہوا ہے جبکہ یہاں اس آیت میں الاخراتہ التخصیص کے ساتھ ہے یعنی مولوی یا جو ہمیں آج تک بتایا جاتا رہا ہے وہ یہ ہے ہی نہیں اب آپ آیت کی عبارت دیکھیں تو ان کے اپنے ترجمہ میں لکھا ہے کہ جو رات کی گھڑیوں میں سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے عبادت کرنے والا ہے اور وہ الاخراتہ سے ڈرتا ہے دوستو اب آپ خود دیکھیں بات رات کو قیام کرنے اور سجدہ کرنے کی اور عبادت کرنی ہے ان کے ترجمہ کے مطابق اور اس کے فوراں بعد الاخراتہ آ جاتا ہے الاخراتہ کی طرف بات کر دی گئی ہے جبکہ الاخراتہ کا ترجمہ ہی ان لوگوں نے نہیں کیا اس کی وجہ مرموچہ ہے کہ مرنے کے بعد اٹھنا الاخراتہ ہے دوستو اس پر لیکچرز تو بعد میں کر کے حقیقت آپ کے سامنے رکھی جائے گی فی الحال تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے معنی یا اس کا مطلب یہاں پر مرنے کے بعد اٹھنا ہرگز بھی نہیں ہے بلکہ الاخراتہ کا روٹ حمزہ خارہ ہے یعنی آخرہ ہے اور الاخراتہ جس ٹرنک روٹ سے ہے اسی سے لفظ آخرین موجود ہے الکتاب میں متعدد جگہوں پر اور الاخر کی زد میں الاولو ہے اور الاخرو کائنات بنانے والے کی بھی صفت یہ لیتے ہیں اگر الاخراتہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے تو پھر الاولو والاخرو میں الاخرو کا مطلب مرنے کے بعد جی اٹھنے والا ہونا چاہیے کیونکہ یہ صفت ہے نا تو مرنے کے بعد جی اٹھنے والا یعنی جو کہتے ہیں الاخرو اللہ کی صفت تو اللہ بھی مرے گا اور مرنے کے بعد اٹھے گا دوستو الاخر کا مطلب مرنے کے باجی اٹھنے والا ہونا چاہیے اور الاخرین کا معنی بھی مرنے کے باجی اٹھنے والا ہونا چاہیے لیکن یہاں یہ لوگ یہ معنی نہیں کرتے جب کہ الاخرین الكتاب المبین میں متقدد جگہوں پر آیا ہے جہاں بھی یہ آیا ہے وہاں معنی سابقہ کی ہیں ان لوگوں نے خود یعنی پچھلے لیکن الاخراتہ کو سابقہ یا لاسٹ نہیں لیتے جب کہ اس کے معنی دیکھیں تو اس کے معنی ہے پچھلا حتمی اس کے تیسرے معنی ہے سب سے زیادہ اور اس کے چوتھے معنی ہے انتہائی بات نمبر سکس پر ہے رحمتہ دوستو اس کا ترجمہ آپ دیکھیں ترجمہ کرتے ہی نہیں رحمتی لکھ دیتے ہیں آپ کسی کا بھی ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیں ہمارے جتنے بھی مترجمین ہیں رحمتہ یا رحمہ کا ترجمہ انہوں نے کیا ہی نہیں ہے ترجمہ میں رحمت لکھ دیتے ہیں آپ اندازہ لگائیں کہ اتنے اہم الفاظ ہیں ان کا ترجمہ ہی نہیں کیا جاتا جبکہ اس کا روٹ اگر ہم دیکھتے ہیں تو رحمہ ہے اور اس کے معنی محبت کے احساس کا اظہار یہ ہوں گے دوستو یہ کچھ چیزیں تھی معنی وغیرہ جو میں نے آپ سے شیئر کیے ہیں دوستو اب ہم اس آیت کی انڈسٹینڈنگ کی جانب بڑھتے ہیں تو سورہ 39 جو کہ سورہ زمر ہے اس کی آیت نمبر 9 ہے اس میں میں پچھلی آیت کو مدنظر رکھ کر ترجمہ کروں گا تاکہ بعد کنٹینیوشن میں جاری رہے لہٰذا اس آیت کے مدن میں لکھا ہے کائنات بنانے والے کی منصوبہ سازی سے کفر کرنے والا باخبر رہنے والا ہے یا جو وہ اپنی معمولی حیثیت کا اندازہ رکھنے والا اندھیر نگری چوپٹ راج یا اندھیر لمحات کے ہر لمحے میں کائنات بنانے والے کی پلاننگ کو ماننے والا باخبر ہے اور وہ حتمی بات پر مستقل مزاجگی کے ساتھ ساتھ چکننا یا باخبر رہنے والا ہے دوستو یہاں سے دو آپشن دیئے گئے ایک تو یہ ہے کہ جو کفر کرنے والا ہے وہ باخبر ہے یا دوسرا آپشن ہے یا جو وہ اپنی معمولی حیثیت کا اندازہ رکھنے والا اندھیر نگری چوپٹ راج یا اندھیر لمحات کے ہر لمحے میں کائنات بنانے والی کی پلاننگ کو ماننے والا اور وہ حتمی بات پر مستقل مزاج رہنے والا ہے اور باخبر ہے یہ دونوں کیا برابر ہیں دو آپشن دیئے گئے ہیں مزید یہاں آیت کے اگلے اسے میں بتایا گیا ہے ویرجو رحمت ربی اور وہ رابطہ کرتا ہے اپنے خود کے پالنے والے کی محبت کے احساس کے اظہار کا دوستو جو باخبر رہنے والا ہے جو معمولی حیثیت کا اندازہ رکھتا ہے اور کائنات بنانے والے کی پلاننگ کو جانتا ہے وہ کیا کر رہا ہے ویرجو رحمت ربی اور وہ رابطہ کرتا ہے اپنے خود کے پالنے والے کی محبت کے احساس کے اظہار کا لہذا جب یہ رابطہ کرتا ہے تو کیا اس کو حکم دیا جا رہا ہے وہ بتایا گیا ہے قُلْ حَلْ يَسْتَوِي اللَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَاللَّذِينَ لَيَعْلَمُونَ تو بتا دے لوگوں کا گروہ جو وہ جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں اب یہاں سوال کیا جایا سکتا ہے کہ ایک تو جاننے والا گروہ ہے وہ اور ایک دوسرا گروہ جو نہیں جانتا کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں جبکہ اوپر آیت کے پہلے اسے میں بتایا گیا ہے کہ جو باخبر ہے یعنی جو جاننے والا ہے وہ تو رابطہ کرتا ہے اپنے خود کے پالنے والے کی محبت کے احساس کے اظہار کا اور پالنے والے کی محبت کا احساس کا اظہار وہ الکتاب الموبین میں موجود ہے لہٰذا یہ دونوں برابر نہیں ہیں اب ان کا حساب لگائے گا کہ جو علم رکھنے والا ہے اور جو علم نہیں رکھنے والا یہ برابر ہیں یا نہیں ان کو کیا کہا گیا ہے وہ آیت کے آخری حصے میں بتایا گیا یہ کہہ کر یقیناً بس یقیناً بس اہل دانش لوگوں کا گروہ ہی وہ نوٹ کرتا ہے یعنی جو اہل دانش ہیں وہ نوٹ کر لیتے ہیں کہ کون سا گروہ جو ہے وہ باخبر ہے اور جو باخبر ہے وہی گروہ جو ہے وہ کائنات بنانے والے سے اپنے خود کے پالنے والے سے رابطہ کیے ہوئے ہیں اور خود مثلاً آپ ہے آپ کو علمی اعتبار سے پالنے والا جو ہے وہ ایک ٹوک کائنات ہے اور دوسرا یہ الکتاب المبین جو ہے یہ پال رہی ہے اور رب کے معنی ہی پالنے والا ہے لہذا علمی طور پہ آپ کو کائنات بھی پال رہے ہیں کیونکہ ہر طرح کی جانکاری کائنات سارا دن آپ کو دیتی ہے چیزوں کے درو اور یہ الکتاب بھی دے رہی ہے لہذا یہ تذک کرو وہ نوٹ کرتا ہے نوٹ کرنا کسی چیز کو مثلاً آپ کوئی چیز دیکھ رہے ہیں درخت ہل رہا تو آپ نوٹ کر رہے ہیں کہ ہاں ہے جی یہ ہل رہا ہے کیوں ہل رہا اور ہوا کی سپیڈ آپ کو پتا چل جاتی نہیں چل رہو گی تھوڑا تھوڑا ہل رہا ہو تو آپ کہیں کہ بہت سلو ہوا ہے اور تیز ہل رہا ہوگا تو کہیں گے بڑی سپیڈ سے ہوا چل رہی ہے یہ معلومات دے رہے ہوتے ہیں درخت ہلتے ہوئے آپ کو لہذا دوستو اس آیت کے مطابق کہیں پر بھی یہ روز مرہ کی جو رات ہے وہ ہے ہی نہیں دوسرا یہ ہے کہ ماننا یہاں پر رب کی پالنے والے کی پلاننگ کو مان لینا جو پلاننگ اس نے دی ہے سیدہ ہو گیا یعنی یہاں پر ساجدن جو ہے اسم فائل ہے اور بطور صفت ہے بطور صفت ہے ماننے والا جو بھی ہوگا وہ اس صفت میں داخل ہے ماننا مثلا کسی آیت میں کہا جا رہا ہے کہ تو اگر مان کے اور لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کر رہے ہیں اچھا ان کو بتا رہے ہیں انسان دوستی والا تو کیا ہے سجدہ ہو رہا ہے آپ کا روڈ پہ چلتے ہوئے بھی ہر طرح سے ماتھا زمین پر لگانا تو ہے ہی نہیں نا یہاں ماتھا زمین پر لگانے والی چیز جب انٹروڈوس کرا دی وہ ہی باعث تباہی بنی لوگوں کے لیے جبکہ باعث تباہی جب بنی تو عمل سے خالی ہوگی حالانکہ کرنا ہی عمل تھا دوستو یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا اس پر کوئی سوال ہے تو آپ ہم سے ضرور کر سکتے ہیں کومنٹ میں آکے اللہ حفید اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں